دوستو افغانستان سے بڑی خبر نکل کر آئی ہے کہ جہاں کچھ دن پہلے افغانستان کے صبح بدخشان کے ڈپٹی گورنر نصار احمد احمدی ایک کار بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے وہیں بعد میں یہ بھی خبر آئی تھی کہ جب ان کا جنازہ ہو رہا تھا تب بھی ان کے جنازے میں بم دھماکہ ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں تیرہ سے پندرہ افراد اس بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے وہیں آج پھر بڑی خبر نکل کر آئی ہے کہ افغانستان بدخشان میں ایک اور دہشتگردانہ حملہ جس میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں اور درجنوں افراد ہی زخمی ہوئے ہیں دوستو آپ کو اس خبر کے بارے میں اگر مزید جانا ہے تو حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں رپورٹ دیکھیں جو آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ افغانستان بدخشان میں ایک اور دہشتگردانہ حملہ درجنوں افراد جانبھاک اور زخمی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ افغانستان کے صوبہ بدخشان میں ایک بار پھر دہشتگردانہ حملہ ہوا ہے جس میں درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں اور درجنوں افراد ہی جانبھاک ہوئے ہیں رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صوبہ بدخشان کے انفارمیشن ادارے کے سربراہ مزید دین نے بتایا کہ یہ دھماکہ بدخشان کے ڈپٹی گورنر نصار احمد احمدی کی مجلس فتح خونی کے موقع پر ہوا جس میں کم سے کم پندرہ افراد جانبھاک اور چالیس دیگر زخمی ہو گئے دھماکہ اس وقت ہوا جب بزشتہ منگل کو ایک دہشتگردانہ حملے میں مارے گئے صوبہ کے ڈپٹی گورنر کے لیے ایک مسجد میں فاتح خانی کا اتماع جاری تھا قابل ذکر ہے کہ صوبہ بدخشان کے ڈپٹی گورنر نصار احمد احمدی کو منگل کے روز ایک خودکش حملے میں مار دیا گیا ہے اس دھماکہ میں ان کے ایک ساتھی بھی حلاق جبکہ چھ دیگر زخمی ہوئے دائش دہشتگرد گروہ نے ان کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے گزشتہ چار ماہ کے دوران طالبان کے یہ تیسرے عالی عہددار ہیں جنہیں دائش نے حلاق کیا ہے طالبان کے حکومت کی جانب سے دائشوں سے مقابلے کے داموں کے برخلاف اس دہشتگرد گروہ کے ارکان اب بھی افغانستان کے مختلف علاقوں میں مجود ہیں اور وقفے وقفے سے اپنی دائشتگردانہ کاروائیاں انجام دیتے رہتے ہیں ادھر صبح بلغام میں بھی طالبان کا ایک کمانڈر اپنے کئی ساتھیوں کے حمرہ مارا گیا ہے دوستو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ طالبان اپنی حکومت کو سٹیبل کرنے کی تو کوشش کر رہے ہیں وہیں افغانستان کے اندر جو دائشتگرد مجود ہیں وہ اب ان کے جو عالی حدیدار اور اہم کمانڈر ہیں ان کو حملہ کر کے حلاق کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اگر اسی طرح چلتا رہا تو طالبان کی جو ساکت ہے اس کو کافی زیادہ نقصان پہنچے گا اور طالبانوں کی جو گورنمنٹ ہے اس کو حکومت کرنے میں جو مشکلات ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں طالبان بھی اب ان دائشتگردوں کے خلاف لگاتار اپریشن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اپنے ملک کے اندر سے دائشتگرد جو دائش کے ہیں ان کو مار رہے ہیں اور ان کو ملک سے نکال کر پھینک بھی رہے ہیں دوستو آپ افغانستان کی اس رپورٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا دوستو آپ افغانستان کی اس رپورٹ کے بارے میں کیا